اور اب ہماری خاص پیشکش رام رحیم جیل میں بند ہے اور اس کی موں بلے بیٹی ہانی پریت کی تلاش میں پولیس جگہ جگہ چھاپے ماری کر رہی ہے لیکن رام رحیم کی سونے کی لنکا کی دہن کرنے کی تیاری اس درشہرے پر شروع ہو چکی ہے دھرم کے نام پر رام رحیم کے ادھرم کے بہی کھاتے کا ایک ایک پنہ کھولنے کے لیے آئیکر ویبھاگ نے کئی ٹیمز بنا دیئے اکیلے ہریانہ میں ڈیرہ سچا سعودہ کی پندرہ سو کروڑ سے زیادہ کی کالی سمپتی کا پتہ چل چکا ہے لیکن یہ صرف رام رحیم کا ایک چہرہ ہے ادھرم کے رامن کے اور چہروں کا سچ باقی ہے اس لیے رام رحیم کا کالادھن رام رحیم کے چندے والا کھیل اور رام رحیم کی پائی پائی کا حساب اب ہونے جا رہا ہے بہت کچھ اب رام رحیم سے چھن جانے والا ہے کیونکہ دھرم کو دھندھا بنا کر آستھا کی دکان چلا کر رام رحیم نے عربوں کی جو سونے کی کالی لنکہ کھڑی کی اس کا دہن ہونا تیہ ہے آئکار اور پرورتن نیدیشالے کی ترچھی نگاہوں سے اب رام رحیم کا سامراج ہی لے گا کیونکہ آئکار ویبھادر سات طریقوں سے رام رحیم کی کالی کمائی کا حساب شروع کیا ہے آئکار ویبھاگ کی ٹیم یہ بھی چانچ کر رہی ہے یہ رام رحیم کے سب سے قریب رہنے والی ہنی پرید کن طریقوں سے بابا کے کالی سامراج کی راجدار تھا اور ہنی پیت کے ذریعے کیسے ہوتا تھا کالی کمائی کا کھے کھل چکا ہے رام رحیم کو تراہیمام تراہیمام کرنے کے لیے دیش کی دو بڑی ایجنسیوں کا ہاں جو رام رحیم کے ڈیرے میں آنے والے چندے کا چکرپیو توڑ کر کالے دھن کی تیجوری کھولے گی اب جیل میں بند رام رحیم اپنے ہی گائے گانے یاد کر لے رام رحیم کا کالا دھن دان کے نام پر کالی کمائی کرونوں کی ولم کے پیسے ویدیشی چندہ مہنگے توفے کا سچ اور سیکر کرون کے ڈیرے یہ ہے رام رحیم کی لنکا کی وہ چہرے جن کا حساب کتاب اب دیش کی دو بڑی ایجنسیاں آئیکار ویبھاگ اور پروبرتن ندیشالے نے کرنا شروع کیا ایڈی ستروں کے مطابق اس ماملے میں ایڈی کی بھاسا میں ٹی ون یعنی آرمبک جانچ کا ماملہ درش کیا گیا ہے جس کے تحت ایڈی دیرہ کے خلاف فیما اور منی لانڈری دونوں کے تحت جانچ کرے گا ایڈی کے ایک آلہ دیکاری نے کہا کہ سمبند میں دستاوے سمبندیت ویبھاگوں سے مانگے گئے ہیں اور جلد ہی اس ماملے میں پوستاش کا سنچلا شروع ہو جائے گا کیا رام رحیم کا پہلا پیار صرف پروچن کی دکان کا دکھاوا کر کے عربوں کی کالی کمائی سے ایشوہ رام کی محل کھڑے کرنا تھا جیسے سرسا میں رام رحیم کے اس ریزورٹ کو دیکھئے راجسی تھاٹ بات کے نام پر دنیا کے پڑے سے بڑے ہوتل بھی جس کے آگے پانی بھرنے لگے ایسا ریزورٹ کھولنے والا پیسہ رام رحیم کہاں سے لاتا تھا ان سب کا سچ جاننے کے لیے پرورتن ندیشالے کے ادھکاری جلد ہی ڈیرے کا حساب کتاب دیکھنے والے سی ایف او اور آڈیٹر سمیت کئی لوگوں سے پوچھتاچ کرنے والے ہیں ساتھ ہی بینکوں سے ڈیرے کے خاتوں کی ایک ایک جانکاری مانگی گئی ہے ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پڑے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کیا کے لیے ہریانہ میں رام رحیم کی کتنی سمپتی کا پتا سرکار کی طرف سے اب تک کوٹ کو دیا گیا ہریانہ کے سترہ شہروں میں بلاتکاری بابا رام رحیم کی ڈیرہ سچا سودہ کی سمپتیاں ان کی کل قیمت آپ کو بتا دیں قریب ایک ہزار پانچ سو بہتر کروڑ روپے آنکی گئی ہے اس میں چل اور اچل دونوں سمپتیاں شامل ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہریانہ کے ان دس شہروں کے نام جہاں رام رحیم کی سب سے زیادہ سمپتیاں ہیں شروعات ہم سرسہ سے کریں گے صرف سرسہ میں رام رحیم کی کل سمپتی کی قیمت ایک ہزار چار سو پیترس کروڑ روپے آنکی گئی اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ آمبالا کی بات کریں تو تیترس کروڑ بیس لاک کی سمپتی ہے رام رحیم کی پتہ آباد میں یہی بیس کروڑ ستر لاک کی سمپتی ہے بابا کی جیند میں انیس کروڑ تیترس لاک کی سمپتی سونیپت میں سولہ کروڑ اٹھاسی لاک کی سمپتی بابا رام رحیم کی کیندھل میں 11 کروڑ کی سمپتی کرکشتر میں 7 کروڑ 42 لاک کی سمپتی ہزار میں 7 کروڑ کی سمپتی کرنال میں 6 کروڑ کی سمپتی اور گرگرام میں 4 کروڑ 82 لاک کی سمپتی بلاتکاری بابا رام رحیم کی پل ملا کر 17 شہروں میں سمپتیاں ہیں دیرا صچہ سودات ذرا سوچی اب آپ اگر سولہ سو کروڑ روپے کی سمپتی کا پتہ صرف ہریانہ کے سولہ جلوں میں چل سکتا ہے تو رام رحیم کتنا بڑا کھلالی ہو سکتا ہے کیونکہ رام رحیم کے اگر دیش میں چھیاریس ڈیرے ہیں تو بابا کے ڈیروں کے چار سو تیہتر بینک خاتوں کی جانچ ہونی ہے رام رحیم کے نام پر ہی بارہ بینک خاتے ہیں ہنی پیٹ کے چھے خاتوں پر بھی جانچ ایجنسیوں کی نگاہیں ہیں پرورتن ایشالے ڈیرے دورہ بنائے گئی فلموں اور اس کے بڑے دانداتاؤں کے خاتوں کی بھی جانچ کرے گا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ جس پیسے سے ڈیرے کی کروڑ روپے کی سمپتی بنائے گئی ایاشی کا سمانج اٹھایا گیا اور ساتھ ہی بڑے بجٹ کی فلمیں بنائے گئی آخر وہ پیسہ آیا کہاں سے تھا ساتھ ہی ایڈی ڈیرے میں آنے والے ویدیسی چندے کی بھی جانچ کرے گا یہاں ایک بات گور کرنے والی ہے کیا ایک کروی بھاگ کی دھارہ دس کے تیسویں حصے کے تحت دھارمک کاریوں کے لیے رام رحیم کے ڈیرے کو چھوٹ ملی ہوئی تھی ایسے میں سوال یہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کسی چھوٹ کا پائدہ اٹھا کر رام رحیم دھرم کی آدھار پر ملے چندے کا استعمال فلموں کو بنانے میں کرتا تھا اسی لئے جانچ کی جا رہی ہے کہ پانچ فلموں کو بنانے میں جو ایک سو پچاس کروی روپے رام رحیم نے گھرچ کی ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا جانچ کے دوران یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بابا رام رحیم نے گفت کے نام پر ہنی پریت یا دوسرے لوگ جو مہنگی جویلری یا گفت دیئے تھے وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اور کیا یہ پیسہ آئے کروی بھاگ سے ملی چھوٹ میں شامل تھا ایڈی اس ماملے میں اپنی ریپورٹ پورٹ میں پیش کرے گا اور تتھ ملنے پر ایڈی نیمیت مقبنا بھی درج کر سکتا ہے یعنی اپتائے ہے کہ جیل میں بند بلاتکار کے دوشی رام رحیم نے جو اپنی ادھرم کی لنکاس درسہ سے لے کر دیش کے دوسرے حصوں میں کھڑی کی ہے اس کے دہن کا وقت آ چکا ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے